بہت اہم یعنی حدیثِ قدسی میں سے ایک میں پروردگار کا یہ ارشاد بھی ہے کہ سارا سال میرا بندہ دعا کرنے کے بعد یہ انتظار کرتا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں اور یہ رمضان کی کچھ راتیں میں انتظار کرتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مجھ سے مانگے میں اس وقت ہر دعا کرنے والے کی ہر دعا قبول کروں گا ان میں سے ایک افطار کا موقع ہے کہ جب روزے کے افطار کا وقت آتا یہ ایسا وقت ہے کہ بندہِ مومن اس ہوا خجور اپنے پیٹ میں لے جانے سے پہلے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو فوراں قبول کرے گا یہ اللہ کا وعدہ خانہِ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتے ہی آپ کی دعا قبول اور افطار کے موقع پہ ایک خجور یعنی پورے دن کے فاقعے کے بعد پہلی غزہ اپنے پیٹ میں لے جانے سے پہلے جو دعا مانگیں گے دونوں کے لیے سیم حدیث ہے سیم ورڈنگ ہے اور رامیوں کے اعتبار سے روزے والی حدیث زیادہ محتبر تو اب یہ تو رمضان کے وہ مختلف چانسز جس کے لیے یہاں بھی ایک حدیث آگئی کہ کبھی ایسا ہوتا یہ حدیث کہ اللہ تمہارے ہر پرابلم کو سولف کرنے کو تیار لیکن جو اللہ نے اس کا طریقہ رکھا ہے جو اس کا ٹائم رکھا ہے وہ تم نے مس کر دیا اور سارا سال اب تم روگے رمضان اب اگلے ہی سال آئے گا اس سے پہلے نہیں آسکتا سارا سال رونے والا کاش جب قبولیت دعا کے موقع تھے اس وقت اگر دو منٹ لگا دیتا تو یہ دو منٹ کی زہمت اسے تین سو پیسٹھ دنوں کی زہمت سے بچا سکتی ہے یہ پورے رمضان کے لیے بھی حدیث ہے ہر افطار کے لیے بھی ہے ہر شب جمعہ کے لیے بھی ہے اور شب قدر کے لیے بھی ہے اور آج کی رات کے لیے بھی ہے چونکہ آج کی رات کو ہمارے یہاں دعاوں کی کتابوں میں الک سے ہائلائٹ کر کے نہیں لکھا گیا اس اعتبار سے میں نے چاہا کہ تھوڑا سا آپ کو یاد دلا دوں اور پھر میں اپنے عنوان پہ آ جاؤ اور اسی رات کی اہمیت قرآن کریم نے یہ رات سے مطلب آج کی رات اور آنے والا دن ملا کے یعنی سیونٹین تو پرمضان اسی دن اور رات کی اہمیت قرآن کریم نے دو مقام پہ بتائی ایک دن شروع ہونے سے پہلے اور ایک دن ختم ہوتے وقت ایک رات کے وقت اور ایک کل دن کے اختتام پر دو لفظہ ہیں قرآن جن میں سے ایک سورہ انفال کی آیت ہے اور دوسری اس سورہ روم کی آیت جو بعض مراجعہ کے مقلد کل سے تلاوت کریں گے شب قدر کے تین رات اور بعض مراجعہ کے مقلد جسے پرسو تلاوت کریں گے سورہ روم سورہ روم کی آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں قرآن کہہ رہا ہے کہ اور وہ دن کو یاد کرو جس دن سارے مومنین خوشی منا رہے تھے اور عید سیلیبریٹ کر رہے تھے یفرح المومنون فرحت میں تھے خوشی میں تھے سیلیبریشن تھا صاحبان ایمان پر بے نصر اللہ کیونکہ اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی مدد واللہ ینصر من یشا اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے قرآن کریم نے یہ جو ایک لفظ استعمال کیا اور یہاں رکھ کر ایک جملہ اور میں کہہ دوں رسول خدا کی سکسٹی تھرین یرز کی زندگی میں اور رسالت کے ٹوینٹی تھرین یرز میں کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس کے لیے یہ لفظ قرآن لائیا ہو کہ آج مومنوں نے خوشی منایا بے غمبر کی زندگی میں صرف ایک دن ایسا تھا سیونٹین کو فرمضان تقریبا سنسٹ کوا جب قرآن کہہ رہا کہ آج سارے صاحبان ایمان خوشی منا رہے تھے کیونکہ اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ تھی جب یہ لوگ بدر کے میدان سے وکٹوریس یا فاقے بن کے واپس آ رہے تھے آج کی رات وہ رات کہ کل صبح جنگ بدر ہونے والی جس کے لیے قرآن نے کہا اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل مومنین نے عید منائی مگر اس سے پہلے آج کی رات یہ رات شبِ بدر شبِ جنگِ بدر جس کے لیے قرآن کہہ رہا کہ یاد کرو وقت استستغیسون ربکم آج کی رات تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گرگرہ کے دعا مانگ رہے تھے استغاسہ کر رہے تھے آج تمہیں اللہ کی نصرت و مدد چاہیے تھے اور اچھا آیت پوری کرلوں فَاسْتَجَابَ لَكُمْ تو اللہ نے آج کی رات تمہارے اس استغاسے کو قبول کیا اور تمہاری دعا کو قبول کیا اور بدر کی رات جو تھی یہ وہ دعا تھی جو معصوم نے بتایا کہ دعا میں اتنی طاقت بھی ہے کہ ناممکن ممکن ہو جاتا مردہ زندہ ہو جاتا جو کام کسی اعتبار سے بھی پاسیبل نہیں ہے دعا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کام بھی ہو جاتا چونانچہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا بڑا پرابلم کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی نے کہا کہ بھائی مولانا آپ نے دعا بتائی ہے ہاں ہے لیکن ہمارے ساتھ تو مسئلہ ہے کہ کوئی دعا ہمارے حق میں قبول ہوئی نہیں سکتی اب میں ٹائم کو بچانے کے لیے اس کی بہت زیادہ مثالیں نہیں دیتا ہوں مسئلہ ایک میڈیکل ریپورٹ آگئی کہ یہ آدمی کینسر یا اسٹیج ایٹس کے آخری سٹیج میں اور اب ظاہری اعتبار سے اس کا بچنا ناممکن ہے نہ صرف یہ کہ مر جائے گا بلکہ تین مہینے میں مر جائے گا آپ نے کہا مولانا دعا تو آپ نے بتائی ہے لیکن اب وقت نہیں آپ تو وہ منزل آگئی ہے کہ بس مرنا ہی مرنا وہی موقع ہے کہ جہاں پہ آپ آج کی رات کو استعمال کریں اور ایسی دعا مانگیں اور آگے مثال دیں میڈیکل ریپورٹ آگئی کہ اس قبل کے یہاں اولاد ہو ہی نہیں سکتے وہ بتا رہے ہیں اپنے سارا جو کچھ بھی ان کا سلسلہ ہو ہی نہیں سکتے ناممکن ہے اور پتا چلا کہ دعا اب دیکھیں اس میں اور بہت ساری باتیں آئیں گے کچھ جوگ بھی آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں کچھ رسول خدا کی صیرت کے واقعات بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے میری ایک مجبوری کو خیال رکھئے ٹائم ٹائم اور ٹائم تو خلاصہ یہ کہ میڈیکلی مثلا یہ ناممکن نظر آ رہا ہے یہی موقع ہے کہ جہاں پہ دعا آج کی رات والی دعا اس میں شب قدر میں بھی اتنی ہی طاقت ہے لیکن آج کی رات میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات جب مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے تھے تو جتنا بڑا کافروں کا لشکر سامنے تھا اس کو دیکھتے ہوئے وہی کیفیت تھی کہ امپوسیبل ناممکن ہے کہ ہم جیت جائیں کہا ہم تین سو تیرہ کہا وہ ایک ہزار کہا یہاں صرف دو آدمیوں کے پاس گھوڑے ہیں وہاں سو آدمیوں کے پاس گھوڑے کہا یہاں تین سو تیرہ میں کتنے ہی بچے ہیں کتنے ہی بوڑے ہیں اور کہا وہاں ایک ہزار میں سب کے سب سیلیکٹڈ ہیں خالی ایک جنگ ایک خندق میں امر ابن عبدعوت کا نام آپ نے سنا بدر کے لڑائی میں پتا نہیں ہے ایسے کتنے امر ابن عبدعوت کو وہ لوگ لے کے آئے ہوئے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا کوئی میچنگ ہی نہیں تھی ایسا ایسا وہ بدر کا موقع کہ مسلمانوں کو ہارنا یقینی ہے کافروں کا جیتنا یقین وہ وہی دعا چنانچہ قرآنے کا تستغیسون ربکم یہ لذنہ جنگ اہد میں آیا ہے نہ جنگ خندق میں آیا ہے نہ جنگ خیبر میں آیا ہے نہ جنگ خنین میں آیا ہے جس طرح سے آج کی رات مسلمان اس لیے گلگڑا کے رو رہے یہ یقینی طور پر شکست تھی کل وہ اسی نیت کے ساتھ آئے تھے کہ ہم مرنا تو ہی ہم مر جائیں جیتنے نہیں آئیں کامیاب ہونے نہیں آئیں لیکن دعا کی یہ طاقت کہ آج کی رات جو ناممکن نظر آ رہا within 24 آور جب کل کی رات آئی تو قرآن نے خود رپورٹ کیا یا محضن یفرح المومنون اب دیکھو صاحبان ایمان کے چہرے پر کتنی خوشی نظر آ رہی صاحبان ایمان کتنے مسرور صاحبان ایمان کتنے فرحد کی عالم میں ہیں ناممکن کام ممکن ہو گیا یہ آج کی رات کی دعا کی طاقت اور اور خاص رسول خدا کے خیمے میں جا کے دیکھیں آپ کربلا میں آقا حسین کے خیمے میں شبِ عاشور جائیے و ساری رات عبادت یعنی نماز ہے قیام ہے قود ہے قیرت اور آج کی رات رسول خدا کے خیمے میں جائیے ساری رات پیغمبر کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں آسمان کی جانب کیرہ بلندے آقوں سے حسو جاریے گڑ گڑا کے اللہ کا رسول خصوصی دعا کر رہا ہے کہ خدا وندہ یہ مٹھی بھر مسلمان اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا تو آج کی رات کی اس وزیلت اور اہمیت کو اپنے ذہن میں رکھئے پھر اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے پیغام لیکن چونٹ پوری دنیا میں اور پھر ایک بار حالات پھر واپس بدلیں اور خراب ہو گئے پوری دنیا میں اس ہوا جہاں جہاں آپ جائیں گے مومن ہو کے مومنہ کوئی اولاد کے حوالے سے پریشان کوئی روزگار کے حوالے سے پریشان کوئی بیماریوں کے حوالے سے پریشان کسی پر قرضے بہت چڑے ہوئے کسی کے لیے اپنے بچوں کے لیے عزت و عبرو کے ساتھ دو وقت کی روٹی یہ مہیا کرنا مشکل ہو رہا کہیں پہ زندگی کا کوئی تحفظ نہیں ہے کہیں غرض یہ کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ملا میں بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ میں خود ڈرتا ہوں کہ اگر تفصیل میں چلا گیا تو پھر ایک مرتبہ آپ کو کمپلین ہوگی کہ مولانا نے لمبی تقریر کر دی بہت احتیاط کے ساتھ کہ حتیٰ یہ کہ دنیا کے وہ علاقے جہاں آج سے چند سال پہلے جانا مومن سمجھتا تھا کہ اس نے گویا سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی یہاں پہ ہم پہنچ گئے اب ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں وہاں کی حالت بھی اس وقت ایسی ہے کہ آپ حضرات مجھ سے بہتر اخبارات ٹیلی وی جانے ای میل میڈیا سے قریب تو کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں صاحبان ایمان پریشانیوں میں مبتلہ نہ ہو پھر یہ موقع ضائع کرنے والے نہیں چاہے وہ رمضان کا ہر روزہ ہو چاہے وہ شب قدر کے عمال ہو اور چاہے خاص طور پر آج کی رات آج کی رات پہ بار بار میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ باقی ساری دعاوں کے موقع مومن کو یاد یاد نہیں ہے کہ امام بارے والے انہاؤسمنٹ کر کے یاد دلا دیتے ہیں مگر یہ رات بہت زیادہ نظر انداز کی جاتی ہے اور اسی میں ایک جملہ میں کہہ کے اپنے کل والے موضوع کو ذرا سا کنٹینیو کرو اور وہ یہ اور یہی وہ رات جس کے اختتام پر وہ جنگِ بدر ہوئی جسے شاید ہم اور آپ بھی بھول کے بیٹھے ہیں اہلِ بیت کے دشمنوں نے جنگِ بدر کو کبھی نہیں بھولایا چنانچہ دعاِ ندبہ کا بھی یہ جملہ ہے احقاد البدر ہیا اے اقا حسین بلکہ ایک طرح سے دعاِ ندبہ میں تو تمام ائمہِ تاہرین پہ ہونے والے مظالم کا تذکرہ کہ کینہ اور انتقام لیا گیا کربلا میں بدر کا چاہے وہ زیارتِ اشورہ کا جملہ احقاد البدریا اور چاہے وہ دربارِ شام میں یزید کا خود اپنی زبان سے اقرار ہو کہ آج میں نے اپنے بدر و اہد کے بذرگوں کا انتقام لے لیا یہ دشمنی اہلِ بیت کا سلسلہ جو ہمیں اتنا طاقتور نظر آیا کربلا میں اس کے اندر بدر آج کی رات کی بہت زیادہ اہمیت تو ایک جانب یہ رات دعا کی رات اور ایسی دعا کہ جو آپ کے اعتبار سے ناممکن کام مولانا اس میں دعا کیا کرے کیسے اس میں دعا کرے اس دعا کا فائدہ کیا وہ آج کی رات تین سو تیرہ ایک ہزار کا مقابلہ کریں نہیں سکتے تھے لیکن کیا اور اتنی بڑی کامیابی کے ساتھ کیا اور ساتھ ساتھ آج کی رات یہ یاد رکھنے کی رات بھی کہ کس انداز اس کا انتقام مولا اور مولا کی اولاد سے اس طرح لیا گیا کہ دعا ندبہ کے الفاظ میں مظالم کا سلسلہ آج تک جاری اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے زمانے کا امام نہیں آجاتا موسیقی موسیقی موسیقی